خلو فرینڈ دگلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب سے سوگت کرتا ہوں آج کے جو ٹوپک ہے وہ ہزارڈ کے بارے میں ہے ہزارڈ کیا ہے ایک خطرہ اور اس خطرہ کے بارے میں ہم کو جاننا چاہیے ریس آسیسمنٹ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریس آسیسمنٹ ہوتا کیا ہے جیسے ہم لوگ فور ایگزامپل آئلین گیس کے اندر ہم لوگ گئے تو آئلین گیس کے اندر بہت سارے ہزارڈ ہوتے تو ان چیزوں کو ہم لوگ انشور کرنا چاہیے کبھی بھی اس کے بعد آپ پاور پلانٹ میں گئے پاور پلانٹ میں بھی آپ کو ٹاکسک وغیرہ تو کم ملے گا لیکن اس میں کافی زیادہ ہزارڈ بھی ملے گے ہر جگہ ایک الگ الگ ایک ہزارڈ ملے گا اس کے بعد اپشور میں گئے اپشور میں جب گئے تو اپشور میں بھی آپ کو ایک الگ طریقے کا ہزارڈ ملے گا اس کے بعد ہر جگہ پر آپ کو ایک ہزارڈ ملے گا کیوں کیونکہ آپ اس ایریا میں ہے کچھ جگہ پر ہے اور کبھی بھی ہم لوگ کوئی جگہ پر جا رہے ہیں کام کرنے کے لئے جسے اوئلن گیس اوئلن گیس کی بارے میں جانے سے پہلے ہم لوگ کافی ٹائم انڈیا سے ہمارا کوئی فلائٹ ہوتا ہے اوئلن گیس کے لئے یا کوئی کمپنی میں ہم جوائننگ کر رہے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہی چیز ہوتا ہے وہاں جاؤں گا اور پیسے کماؤں گا بہت سارے اور اپنی لائف کو اچھے سے کرو گا تو یہ سب کا سپنا ہوتا ہے یہ ہمارا بھی سپنا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز تو ہے لیکن ہم کو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی جانکاری لینا چاہیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جس جگہ پر ہم لوگ جا رہے ہیں اوئلن گیس کے اندر اس میں کیسا کام ہوتا ہے اس میں کیا کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں کیا کیا پروڈکشن ہوتا ہے کیا کیا مینوفیکچر ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم کو جاننا چاہیے وہ ہم جانیں گے کیسے جب بھی آپ جاتے ہیں کوئی گلف میں جسے کافی لوگوں کا کوشنز ہے سر مجھے میں ابھی آپ کا ویڈیو دیکھ کر میں گلف جا رہا ہوں سر مجھے تھوڑا سا گائٹ کرے کہ میں وہاں پر جا کرو کیا کرو وہاں پر کیسے ہوتا ہے کام آپ کو بالکل درنے کی ضرورت نہیں میرا ویڈیو بنانے کا یہی مطلب ہے کچھ بھی درنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا یہاں پر انٹروی ہو گیا آپ بالکل سیف ہے جگہ پر جانے کے لئے یہاں پر جب سیلیکشن ہو گیا آپ کا انٹروی کمپلٹ ہو گیا آپ کا ویزا کمپلٹ ہو گیا آپ کا میڈیکل کمپلٹ ہو گیا تو آپ گلف جانے کے لئے بالکل سیف ہے یہاں سے پہلا ایک پورسس ہوتا ہے آپ بالکل ان چیزوں کے لئے سیف ہے سیکنڈ آپ کو وہاں پر جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ چیز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پر جب آپ جائیں گے آپ کو کمپنی پک اپ کرے گی پک اپ کر کے آپ کو وہاں پر روم دے گی روم دینے کے بعد آپ کو پلان میں لے کر جائے گی وہاں پر ٹریننگ وغیرہ دے گی ٹریننگ کیا ہے وہ اسی کے بارے میں میں بتاؤں گا یہ چیز تو ایک میں آپ کو جانکاری کے لیے بتایا کہ کافی لوگوں کا کمنٹ تھا لیکن وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر کیا کیا جائے گا وہاں پر آپ کو کیسے ٹرین کیا جائے گا وہاں پر کیا ٹریننگ کیا جائے گا وہاں پر آپ کو کیا سکھنا چاہیے تو یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹن رکھتا ہے وہاں پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو سیفٹی ٹریننگ دیا جائے گا جسے فر اگزامپل میں ایک ایریے جسے ایک پلانٹ کا میں پکڑ لیتا ہوں جسے پیٹرو کیمیکل پلانٹ جسے آپ کو یہ گئے آئلین گیس کے اندر ڑالین گیس کے بارے میں آپ کو پورا سارا کچھ بتا ہے گا سارا کچھ کیا بتا ہے گا یا سیفٹی کے بارے میں بتا ہے گا چیز میں جسے میں آپ کو ویڈیو میں میں بتا رہا ہوں رویٹDieجنٹ کے بارے میںoh جسے ٹوالس ٹیکلز کا انسپیکشن کیسے کرتے ہیں اور سب سے پہلی بات assembly point assembly point ہوتا کیا ہے آپ کو وہاں پر یہ چیزوں کے بھی بارے میں بتائے گا جیسے کوئی ریگر ہے تو ریگر کو tools وغیرہ بھی بتائے گا assembly point بتائے گا emergency response بتائے گا emergency response وہاں پر سب سے زیادہ important رکھا جاتا ہے کیوں کیونکہ آپ ایسا danger plant میں کام کر رہے ہیں جیسے petrochemical plants تو اس میں کیا ہے اس کے اندر petrochemical plant میں جیسے سلفر ملے گا s2s gas ملے گا اور بھی benzine ملے گا اور بھی بہت سارے chemical react ہوتے ہیں وہاں پر بہت سارے chemicals ہوتے ہیں تو وہاں پر اس chemical کے بارے میں آپ کو بتائے جائے گا کی کونسا chemical کتنا danger ہے لیکن وہ آپ کو full details میں نہیں بتائیں گے لیکن آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ ان چیزوں سے بچے جیسے s2s gas s2s gas کیا ہے ابھی اگر ہم 10 ppm میں s2s gas میں continuously کام کر رہے ہیں تو وہ کیا ہمارے لئے ہنکارک ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے آپ کے life کے لئے important ہے یہ اس کو جاننے کی ضرورت ہے جسے s2s most important یہ ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہے most important ہے یہ چیز جاننے کے لئے آپ کو s2s کیا ہے hydrogen sulfide gas ہوتا ہے جو اس طریقے کا تو ان چیزوں سے ہم کو کیسے بچنا چاہیے تو انس کا بہت سا آپ کو وہاں پر training دیا جاتا ہے training اس میں کیا دیا جاتا ہے جسے آپ کو بتا جائے گا کہ ایک confine space میں آپ گئے تو جانے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے جیسے ہم کو اس کا s2s gas چیک کرنا چاہیے اس میں oxygen کتنا ہے وہ چیز چیک کرنا چاہیے اس میں کیا hazard ہے کس طریقے کا وہ confine space ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے پھر آپ اس میں جانے کے لئے agree ہے کیا نہیں ان چیزوں کو shore کرنا چاہیے آپ کس طریقے سے اس documents کو fill کر سکتے ہیں پہلا تو یہ آپ کو confine space کے بارے میں سکھائے گا second welding کے بارے میں سکھائے گا اس کے اندر welding کس طریقے سے ماننا ہے پھر وہاں پر confine space کے باہر ایک attendance بھی ہوتا ہے واکیٹا کی ریڈیو سے آپ کام کر رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں تو سارا کچھ آپ کو وہاں پر training دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ آپ جو ایک ایسے area میں ایسے ہزارڈ area میں ہے جہاں پر آپ کو کام کرنا بہت زیادہ risk کی ہے تو وہاں پر آپ کو کافی protection کیا جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے گلف میں سب سے زیادہ safety protection کیا جاتا ہے تو کیونکہ وہاں پر جو ایسے area ہے جو وہ کافی ہزارڈس area ہے ہزارڈس بہت زیادہ ہزارڈس کے جگہ پر ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ لوگوں کو aware کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو ان چیزوں کو ماننا بھی چاہیے کہ اس میں کیا بتا جا رہا ہے جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر اسٹوئیس گیس ٹین پی پی ایم ہے تو ہم لوگ اس کے لئے ایک شیڈل بنایا گیا ہے کہ ہم ون آور یا ہاف آور ہم لوگ کام کر سکتے ہیں لیکن کانٹینیوسیلی کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے وہاں پر اگر ہنڈرٹ پی پی ایم گیا ہوا ہے وہاں پر تو ہنڈرٹ پی پی ایم میں ہم کو وہاں پر بلکل بھی کام نہیں کرنا چاہیے اس ایریا میں کی کی اسٹوئیس جو گیس ہوتا ہے وہ کلر لیس گیس ہوتا ہے کلر ہوتا ہے اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا ہے ایک ہوا دشا ہوتا ہے ہوا ہوا آج ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک اسٹوئیس گیس ہوتا ہے تو ان چیزوں پر ہم کو تھوڑا جاننا چاہیے کی اسٹوئیس گیس کیا ہے تو سیکنڈ جو چیز ہے پر میٹ پر میٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتا جائے گا کل پر میٹ ور پر میٹ کچھ اس طریقے سے سیکنڈ ہو گیا لیفٹنگ پلان لیفٹنگ پلان کے بارے میں بھی آپ کو بتا جائے گا کہ لیفٹنگ پلان میں آپ کو کیا کیا سیفٹی کرنا چاہیے اس کو ہم لوگ لیفٹنگ پلان کیسے پرپیر کرنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں بھی بتا جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو ریگنگ اور لیفٹنگ ٹریننگ دیا جائے گا وہاں پر وہاں پر آپ کو ایک تھٹ پارٹی کارڈ بھی دیا جائے گا اس طریقے سے اس کے بعد آپ کا گیٹ پاس وغیرہ سب آپ کا ریڈی ہوگا آپ کام کرنے کے لیے تیار ہے لیکن آپ کہیں بھی جاپ کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو ماسک پہنا چاہیے کیونکہ ایسا سا دینجر گیس ہوتے ہیں جو وہاں پر بینزین ہوتا ہے سلفر ہوتا ہے یا اسٹوئیس گیس ہوتا ہے تو وہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہنی کارک ہے کوئی بھائی پوچھیں گے کیا وہ گیس ہمارے لیے ہنی کارک ہے بلکل ہنی کارک ہے بہت ڈینجر گیس ہے لیکن ہمیں تو بھی وہاں پر کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک پیسے کی ضرورت ہوتی ہے فیملی کو چلانے کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے تو آئی ہاپ کی اس ویڈیو میں آپ نے سمجھ گیا کہ گلف جانے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور وہاں پر کیا کیا ہزار کے بارے میں بھائی آپ کو سکھا جاتا ہے اگر میجھے اور معلوم پڑا تو مور انفرمیشن میں نیسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور دوں گا تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹوپک پر جائی ہن